اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے کابو میں دے دی تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو سمندر اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے آپ سے ایک آسان اور سیدھا سوال کیا جائے کہ سمندر آپ کے لیے کیا ہے تو جواب بھی اتنا ہی آسان ہوگا سمندر دوسرا نام ہے اس سطح کا زمین پر بسنے والے نصف سے زائد جانداروں کا مسکت پانی ہی پانی دوسرا سوال بھی اتنا ہی آسان ہے کیا ہم سمندر کی فکر کرتے ہیں جن کا تعلق بلواسطہ ہے وہ تو شاید کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی فکر کیوں کریں لیکن براہ راست اس سمندر سے وابستہ ادارے اس کی فکر کرتے ہیں کیونکہ سمندر سے جڑی ہے ہماری زندگی ہمارے اقتصادی وفات آبی گزرگاہیں مادنیات کی انمول خزانے اسی لیے مارین سیکٹر اور اسی زندگی کی اہمیت کو جاگر کرنے اور یاد دہانی کروانے کے لیے عالمی میری ٹائم ڈی منایا جاتا ہے اس سال کی تھیم ہے مارپول اٹ ففٹی آر کمیٹمنٹ گوز آن جس کے دہت ماحولیاتی کارکردگی جہاز اسے پلاسٹک پر مشتمل کشرے میں کمی لانا میری ٹائم سیکٹر میں کاربن ختم کرنا میرین فیول پروڈکشن کو سپورٹ کرنا اور شراکتداری اور تابون کو فروغ دینا شامل ہے اس تھیم کا پس منظر سن انیس سو تہتر میں بہری جہازوں کے تیل کے اخراج سے ہونے والی آبی آلودگی کے سب دباب کے لیے پہلی دفعہ ہونے والے مارپول کنونشن کے پچاس سال مکمل ہونا ہے اور اس عظم کے جاری رہنے کا اظہار بھی ہے اور ہم بطور پاکستانی ادارے جہاں اپنی زمین کی حفاظت میں کسی چیز کو غائل نہیں ہونے دیتے وہیں اپنے سمندر، اس کے وسائل اور اقتصادی رہداری کو محفوظ بنانی کے لیے بھی کوشہ ہیں کیونکہ ہمارے لیے سمندر بہت کچھ سے بڑھ کر ہیں اور ہم اس کی انتہائی فکر کرتے ہیں